اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ نے فاس ویڈیو میں دے گا آج بھی میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کارڈ لیریکس ویڈیو اڈیٹنگ کرنا سکھاؤں گا جو کہ آج کل کافی ٹرینڈنگ میں چال رہی ہے اور بہت زیادہ ویرل ہو رہی ہے اگر آپ اس طریقے کی ویڈیو اڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کارڈ لیریکس ویڈیو اڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا بات کرنا ہے ساتھ میں مباری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو کلک کرنا ہے تاکہ ہماری آنوالی ایسی ہانی ویڈیو ہے ایسی ہانی اپ ڈیٹ آپ تک سانی سے پہنچے سو گائی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پلے سٹور میں جانا ہے وہاں سے کیاپ کٹ ایپ کو انسٹال کرنا ہے ہم اوپن کریں گے کچھ اس طریقے سے اس گنڈر فیس آئے گا نیو پورجیکٹ کا اوپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی فوٹو کو سلائٹ کرنا ہے جس فوٹو کو آپ نے جس فوٹو پر جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے ایسی ایسی اوپشن میں آنا ہے یہاں پر آپ کو ریشو کا اوپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے ٹک ٹوک والی ریشو کو سلائٹ کرنا ہے سلائٹ کرنے کے بعد کے سائز کو بڑھا کرنا کرنے کے بعد آپ نے جو آنے کیا کرنا ہے بیک آنے کے بعد آپ خوبشہ ہے نیچے فیکٹ کاشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ٹھیک کرنے کے بعد میں صورت کہ آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس ہایا گا تو آپ نے deal कی اوپشن ہی اے کلی کرنا ہے اور یا سے بلر کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو بلر سپیڈ ہے اس کو آپ نے ٹین کے اراؤنڈ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ٹک کے سائن پر کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے باز آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کے سائز کے برابر کرنا ہے ٹھیک ہے کرنے کے باز گائز آپ نے کیا کرنا ہے بیک آنا ہے بیک آنے کے باز گائز یہاں پر آپ کو اوورلے کا ایک آپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر کے ایڈ اوورلے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے باز گائز آپ نے اوپر ایک سٹاک ویڈیو کا اوپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے بلیک پیج کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کے بعد گائز کچھ اس طریقے سے یہ دیکھنے کو ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ نے جو ہے آپ نے جو ہے یہاں پر آپ کو ایک ایڈ ایڈ کا اوپشن ملے گا آپ نے اس پر کلک کر کے کروپ کے بٹن بھی کلک کرنا ہے کچھ اس طریقے سے آپ نے اس کو کروپ کرنا ہے کروپ کرنے کے بعد گائز یہاں پر آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے کچھ اس طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی سائز کو بھی بڑا کر لینا ہے کرنے کے بعد بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ نے ایڈ آور لے پر کلک کر کے پھر اسی فوٹوز کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ہم اپنے فوٹوز کو بھی کروپ کریں گے یہاں پر ایڈک کافشن پر آکے کروپ کے بٹن پر کلک کریں گے کرنے کے بعد بہت ہے Pentium اور کے بعد کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ لے آنے کے tem çok یہاں پہ رکھیں گے ہو یا اب ہم اس کو کچھ اس طریقے سے set کریں گے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو set کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے یہ دیکھنے کو ملے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کی لینڈھ کو فل کار دینا ہے ڈاlease کچھ اس طریقے سے ویڈیو کے سائز کے برابر کرنا ہے cychker کرنے کے بعد یہاں سے ہم جو ہے اس ویڈیو پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایک octions ملے گا ہم اس پر کلک کریں گے contrast کو آپ نے بڑھانا ہے تھوڑا بہت increase کرنا ہے اس کے بعد آپ نے شارپین کو بڑھا دینا ہے کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے اسی طریقے سے آپԿس کو روتیٹ کر لینا ہے رُوتیٹ کرنے کے بعد گائیز آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو یہاں پر لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ والا جو وائد ڈبا نظر آ رہا ہے آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو کھینچ دینا ہے ٹھیک ہے کھینچنا ہے کہ بعض گائیز آپ کی ویڈیو جو ہے کریٹ ہو جائے گی ٹک کے سان پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے بیک آنا ہے ایڈ ورلے پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ جو ہے یوٹیوب سے بلیک جو ہے سکرین سٹیٹر نکال سکتے ہیں آپ نے نکال لینا نکالنے کے بعد گئی یہاں سے ہم جو ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے بھی کچھ اس طریقے سے اس کو یہاں سے ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا دل کرے ٹھیک ہے میں اس کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کرنے کے بعد گئی یہاں پر ہم جو ہے اس کو بلینڈ کے اوپشن پر کلک کریں گے فیلٹر کریں گے ٹھیک ہے فیلٹر کرنے کے بعد ہم اس کو سائز کو چھوٹا کر کے یہاں پر اڈجسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اڈجسٹ کرنے کے بعد گائیز جو ہے میں آپ ریولیم کو میوٹ کر لیتا ہوں تھا کہ میری ویڈیو میں کوئی بھی مسئلہ نہ بنے تو اس کے بعد ہماری کچھ اس طریقے سے ویڈیو جو ہے کریئٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سمپلی آپ نے جو ہے اس والے بٹن پر کلیک کرنا ہے سوری یہاں سے آپ نے جو ہے ویڈیو کے سائز کے برابر اس کو جو لیریکس ہیں اس پر سیپلٹ کرنا ہے اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویڈیو کو آپ نے ایکسپورٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سو گائیز کچھ اس طریقے سے ایسی ویڈیو کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلئے گا اوکی اللہ افین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں